جارکن مکتی مورچا کی سرکار اور دریندر موڈی کی سرکار دونوں نے مل کر مدستر اور فضل کو فتل کر دیا آخر کیوں بھاجپا نکور شرمہ کو بچا رہی ہے ہم رانچی پہنچے تو ان کا ایک بیٹائک بولتا ہے کہ وہ اسی کو آنے نہیں دیں گے ارے کیا جارکن تمہارے باپ کا ہے چین سے قطرہ پاکستان سے قطرہ بھارت کے اطراف میں غیرہ ہوا ہے مگر دیش کے بدان منطری پیسے بچا رہے پیسے بچا رہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر یہ موڈی کے چہیتوں کو بٹھایا جاتا ہے فوج سے ریٹائر لگ بیٹھتے ہیں میں ان سے بڑی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں آپ اتنا مد گر جاؤ کہ ان غریب بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا جائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کہ آپ دیکھ رہے کہ جارکن میں یہاں پر کیا ہوا رانچی میں اور آپ جانتے ہیں کہ مدسر کا اور ہمارے بھائی کا دونوں بیٹوں کا جارکن مفتی مورچا کی سرکار اور دھرینڈر موڈی کی سرکار دونوں نے مل کر مدسر اور فضل کو خطل کر دیا اگر دیش کے پدان منتری پہلے ایکشن لے لیتے تو مدسر کی جان نہیں جاتی تھی مگر دیش کے پدان منتری کو نپور شرمہ کو بچانا تھا اور نپور شرمہ کو بچاتے بچاتے مدسر اور ساحل کی جان چلے گئی اگر دیش کے پدان منتری نپور شرمہ کو نہیں بچاتے اور جارکن مفتی مورچا کے یہاں کے مفتی منتری تھوڑی ایمانداری سے کام کرتے تو مدسر اور ساحل کی موت نہیں ہوتی ہے میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر مدسر اور ساحل کے پریوار سے ازارِ ہمدردی بھی کرتا ہوں اور بھاچپا اور ہیمن سورن کی سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان پریوار سے معافی مانگے اور ان تمام پولیس کو دیدار ہو یا جس کسی نے بھی مدسر اور ساحل کو گولی ماری ان کو فوراں گرفتار کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہی مدانہ کہوں گا کہ جنہوں نے ان بچوں کی جان لی یاد رکھو ہم وہ ہیں جس کو شاعر نے کہا تھا کہ نظر اللہ پر لکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شائع ہے فقط آدم مانا کا سفر ان شہیدوں کی دیش اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جس کا حرم سے ورکا میرے عزیز دوستو اور مزرگو جیس کے پدان منتری کو سمجھنا چاہیے کہ جو نبول شرمانِ اناف سناف بکا ہے ہر کسی کا دل اس سے دکھ ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے اور ہم ہر چیز برداش کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اناف سناف اگر کوئی بکیں گا یہ ظاہر ہے ہم تمام کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی دل کی طرح ہے آپ ہمارے جسم پر ہمارے انگلیوں پر ہمارے پیر پر ہمارے سر پر مار کرئیے مگر آپ ہمارے دل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے یہ آپ نے بلد کیا آپ بتائیے کہ یہی سرکار ہے اگر آج اسو دنی لویسی دیش کے پدان منتری کے خلاف اناف سناف اگر بول دیں گے تو مجھے رانچی ائرپورٹ سے جانے نہیں دیا جائے گا اگر میں باجپار یوگی یا پھر رسس کے لوگوں کے خلاف کچھ اناف سناف کہے دوں تو مجھے روک دیا جائے گا آخر کیوں باجپار نپور شرمہ کو بچا رہی ہے آخر کیا بات ہے نپور شرمہ میں جو دیش کے پدان منتری اس کا تحفظ کر رہے ہیں ہم باجپار سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرمہ کو صرف سسپینٹ کرنا سزا نہیں ہے اس کو گرفتار کرنا اور جیل کو بھی جانا تمہیں انصاف ہوگا اور میری عزیز کو اچھلا اور گزر کو اس ویدان سباہ سے ہمارے بھائی دیو کمار دھان کا مقابلہ باجپا سے ہے میں آج کے اس جن سباہ سے نہ صرف اس ویدان سباہ کے نوجوانوں سے یواؤں سے بلکہ جھارکن کے یواؤں سے اور دیش کے یواؤں سے کہنا چاہوں گا کہ دیش کے پدان منتری نے بھارت کے یواؤں کو بہت بہت دھوکا دیا ہے ان کا مخدر بیرزگاری بنا کر رکھ دیا وہ نوجوان جو پچھلے دو سال سے فوج میں جانے کی تیاری کر رہا تھا دیش کے پدان منتری نے ان یواؤں کی زندگی سے ایک مذاب کیا ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو پالسی باجپا نے بنائی ہے کہ فوج میں بھرتی کے لیے ائر فورس اور نیوی میں بھرتی کے لیے دیش کے پدان منتری نے کہا کہ چار سال کام کرو اور چار سال کے بعد تم کو نکال دیا جائے گا دیش کے پدان منتری یہ یواؤں جو فوج میں جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ دیش کی سیوا کرے یہ فوج میں جو جاتا ہے نوجوان وہ اپنے لیے ایک باعز عزت سمجھتا ہے اپنے لیے ایک عونرابل چیز اس کو سمجھتا ہے وہ فوج میں جا کر دیش کی سرکسہ کرنا چاہتا ہے مگر دیش کے پدان منتری نے کیا کر دیا دیش کے پدان منتری نے کہا کہ یہ آپ کو کانٹریک کے اوپر لیا جائے گا چار سال کام کرو اور چار سال کے کام کرنے کے بعد تم کو ہم چوکی دار کی نوکری دے دیں گے آپ بتائیے کہ کوئی اگر فوج میں جاتا ہے کوئی ائر فورس میں جاتا ہے دیوی میں جاتا ہے تو کبھی پاکستان کے فوج سے آنکھ میں آنکھ ہمارا سپاہی کر لگلاتا ہے تو کبھی ڈبسانگ اور ہر ہارڈ سپرنگ پر چین کی فوج سے آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے اور چار سال وہ اپنی جائن کی خوربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے یا تو وہ چین اور پاکستان کی فوجیوں کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے آج ان یواؤں کو دیش کے پدان منتری بھول چکے ہیں بازپاہ والوں کہاں گیا تمہاری دیش بکتی تمہاری دیش بکتی یہ ہے کہ تم یواؤں کو جو اپنی زندگی جو کم میں دالتے ہیں خطری میں دالتے ہیں دیش کے پدان منتری کے آپ کی یہ دیش بکتی ہے کہ یہ آپ کی بھارت ماں سے محبت ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو جو اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ ان سے مزاق کر رہے ہیں دیش کے پدان منتری کو یہ اگنی پت یا اگنی ویر کی پالسی کو واپس لینا کرے گا بھارت کا یواؤں کاموش نہیں بیٹھے گا پدان منتری یاد رکھ لہوا اب آپ کو جل فرید جھوکے وعدے نہیں کر سکتے آپ بتائیے کہ ایک نوجوان دو سال سے تیاری کر رہا ہے اور اچانک باجپا کی ذرکار کہتی ہے کہ صرف چار سال کام کریں گے باویس ہزار تن کا مہانہ ملے گی اور چوتھے سال میں اٹھاویس ہزار ملے گا اور جب چار سال کے بعد اس کو گیارہ لاکھ روپیے دے دیں گے دیش کے پدان منتری آپ کو کس نے اختیار دیا کون آپ نے اس طرح کا فیسہ فیسرہ آپ نے لے دیا جو دیش کی سرکشہ سے آپ کھروار کر رہے ہیں دیش کے پدان منتری سنو چین کی فوج بھارت کی زمین پر بیٹھی بھی ہے پاکستان سے آتنگوادی آج بھی ہمارے دیش میں آتے ہیں ایک لاکھ ویکنسی ہے ایک لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہے بھارت کو اور دیش کے پدان منتری کرے گے پائنٹ آلیس ہزار کو ہم نوکری دیں گے چار سال کے بعد ان کو نکال دیں گے پچیس فیصد کو دوبارہ فوج میں لیا جائے گا اس فوجی کو نہ گیرنس الانس ملے گا نہ گریچیٹی ملے گا نہ میڈیکل انچورنس ملے گا دیش کے پدان منتری آپ انڈیو آؤں کو جو چین اور پاکستان کی فوج سے آکھ میاک ملا رہے ہیں کیا آپ اس طرح سے ان کا برداؤ کریں گے کیا ان کی خربانی کو آپ رائے گا جانے دیں گے میں بھارت کے یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم کا صددین اویسی سے محبت نہیں ہوگی مگر مجھے دیش کے محبت ہے مجھے دیش کی سرکشہ سے محبت ہے میں نہیں چاہتا کہ چین اور پاکستان بھارت کے لئے خطرہ ہے میں مانتا ہوں ہم کو اپنے سپائیوں کو مضبوط کرنا ہے مگر دیش کے مدان منتری ایک فارمولا نکال دیئے چار سال کام کرو اور پھر ایک گاجر کی پنگی ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں دیش کے مدان منتری چار سال کام کرو تو ان کو سپائیوں کو مدان منتری سی آر پی ایف میں بی ایس ایف میں سی آئی ایس ایف میں آئی ٹی بی ٹی میں دیا جائے گا جوٹ بول رہے ہیں جیش کے مدان منتری جوٹ بول رہے ہیں جیش کے مدان منتری جوٹ بہر ہیں دیش کے مدان منتری جوٹ بولنا بند کرو دیش کی فرقشہ کرو یہ آپ نے جو پالسی کا اعلان کیا اس کو واپس لو آپ فارڈ میں کوئی جاتا ہے تو دیش کی سیوہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور میں ان تمام ہمارے پردیشوں کی سرکاروں سے کہنا چاہ رہا ہوں پہلے ریکروٹمنٹ ہوتا تھا پردیش کی بنیاد پر اس ٹیک میں اتنے فوجی جائیں گے آج بھارت کے مدان منتری پورے آل انڈیا لیول پر ریکروٹمنٹ کریں گے ارے یہ اس سے فوج میں ایم بیلنس پیدا ہو جائے گا ہماری لوگ تنتروں کو خدا نہ قاستہ کہیں قطرہ مستقبل میں نہ پیدا ہو جائے چین سے قطرہ پاکستان سے قطرہ بھارت کے اطراف میں غیرہ ہوا ہے مگر دیش کے مدان منتری پیسے بچا رہے پیسے بچا رہے لامت ہے تمہاری اس پالیسی پر دیش کے مدان منتری تم دیش کی سرکشا کو نہیں دیکھ رہے ہو تم پیسے بچانے کا کام کر رہے ہو ارے دیش کی سرکشا کے لیے اگر پیسے کیا اگر پیسے نہیں ہے تو ابھی دیش کی سرکار کو پیسے نکال کر دیش کی سرکشا کرنی چاہیے مگر پدان منتری کیونکہ انہوں کی سرکار نے آج سال میں دیش کی اکانومی کو برباد کر دیا برباد کر دیا آج بے روزگاری بھارت میں سب سے بڑا مددہ ہے سرکار کہی تھی آج فیصد بے روزگار ہے میں کہتا ہوں کہ سولہ سترہ فیصد سے زیادہ بھارت میں بے روزگاری ہے آپ کو جان کر غم ہوگا اگر پانچ پڑے لکھے گریڈیوٹ ہے تو صرف ایک کو نوکری ملتی ہے صرف ایک کو نوکری ملتی ہے بھارت میں ایک دور بیس لاکھ لوگ آج نوکری تاواز کرنا چھوڑ چکے کیوں؟ کیونکہ ان کو نوکری نہیں ملتی دیس کے پزار منتری سے جا کر آپ پوچھیں گے تو بولیں گے پکوڑا بیس لو دو ہزار پندرہ میں موڈی نے کہا تھا کہ میں دو ہزار باویس میں دس کو نوکریہ دوں گا میکن انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا، سکل انڈیا، رن انڈیا، ست انڈیا، کیا کہا تھا کتی نوکریہ دی آپ نے آج دیس کے پزار منتری کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک باج پا دس لاکھ نوکریہ دیں گی ارے جیس کے پزار منتری کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا فیبراری دو ہزار باویس میں فیبراری دو ہزار باویس میں پارلیمنٹ کے قویسٹن میں مینسٹری آف پرسنال ڈیٹینڈر سنگھ نے جواب کیا تھا کتنی نوکریہ آپ نے دی؟ آپ نے جواب نے کہا ٹا آٹھ لاکھ میکنسی ہے اور آپ نے آٹھ سال میں صرف ستہ آزار نوکریہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دی آپ بتائیے دو سال میں دس سال دس لاکھ نوکریہ کہاں سے دیں گے؟ دس لاکھ نوکریہ نہیں ہے بھارت سرکار کے پاس بھارت سرکار کے پاس پچپن لاکھ نوکریہ ہیں دیش کے پزار منتری پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں ارے یوا بے رزگار ہوتا ہے غریبی اس کا مقدر بن چکا ہے خیمتے آسمان کو چھو رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کہاں کہاں کتنا بڑھتا جا رہا ہے مگر دیش کے پزار منتری کو اس کی فکر نہیں ہے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں یہ بدان سبا کے الیکشن میں اگر آپ ایک موثر جواب دیں گے مدسر کے موت کا جواب اوٹ سے دینا ہے آپ کو دیں گے آپ آپ دیں گے جواب کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہیں دوں کہ آپ جواب دینے والے ہیں کیا آپ بے رزگاری کو مقدہ بنا کر اوٹ دیں گے باکپا کے خلاف کیا آپ یہ جو فوج کی پالیسی ہے جس میں دیش کی سرکشاہ کو دعو پر لگا دیئے بھارت کے پدان منتری کیا آپ اس کے خلاف اوٹ دیں گے آپ یاد رکھئے جب آپ اوٹ دیں گے باکپا کو ہریں گے یہاں سے تو دیش کے پدان منتری کو جب معلوم ہوگا کہ اب چائے بیشنے کی بات اب میں نہیں کر سکتا میرے عزیز دوستوں اور مزردوں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر یہ موڈی کے چہیتوں کو بٹھایا جاتا ہے فوج سے ریٹائر لگ بیٹھتے ہیں میں ان سے بڑی ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں آپ اتنا مد گر جاؤ کہ ان غریب بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا جائے جو ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کیا تم کو پنچن نہیں مل رہا ہے فوج سے پنچن ملے گا اور یہ جو غریب پریوار کے بچے گاؤں کے بچے آدیواسیوں کے بچے جو فوج میں جاتے ہیں سترہ سال محنت کرتے ہیں تاکہ ان کو پنچن ملے اپنی جانت کو خطرے میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کو ڈیرنس ہلاونس ملے گرچوٹی ملے اور ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل ان کو انچورنس ملے یہ ٹی وی پر بیٹھنے والوں تمہارا تو انچورنس ہے تمہارا تو میڈیکل انچورنس ہے مگر وہ غریب کے بیٹوں کا کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ غلط پالسیاں دیس کے پدان منتری کر رہے ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کا نوجوان آج ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے غصے میں ہیں آکروش میں ہم ٹی وی چینل پر ایک گئے تھے تو وہاں پر محترمان نے کہا آپ اس کا کھنڈن کرئے مضمت کرئے بلے نہیں کرئے پر ایک ٹرین جل گئی ٹرین جل گئی ٹرین کیا کسی پاٹی کی ہوتی ہے ہم نے جواب کیا اور پھر کہہ رہے ہیں تم نے اُن نوجوانوں کو روٹ پر کیوں لایا تم نے اُن نوجوانوں کو غصہ کیوں دلایا وہ غریب پریوار کے بچے جو خرزیں لے کر کوچین حاصل کرتے ہیں اگزیم لکھتے ہیں دو ہزار انیس سے کوشش کر رہے ہیں آج اچانک جیس کے پردان منتری نے اُن کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا میں اُن تمام اعتجاز کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو موڑی کی پالیسی سے خلاف سرے ہو چکے ہیں وہ بھارت کے جس کسی کونے میں بھارت کی سرکشاہ کے لیے لڑ رہے ہیں میں اُن کو سلام کرتا ہوں اور اُن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مجبور کریں گے دیش کے پردان منتری کو اپنی اس ٹی او ڈی کی پالیسی کو واپس لینے کے لیے بلکہ میں آج اس ویدان سوا میں جارکن کی غیور سرزمین میں کھڑے ہو کر دیش کے پردان منتری سے ڈیمان کرتا ہوں کہ نرندر موڈی آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلاؤ پارلیمنٹ میں بہت کام کہیں گے ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ چند پیسوں کو بچانے کے لیے دیش کی سرکشاہ کو جائے کرنا رہے ہیں پھلاو پارلیمنٹ کا سیشن بلاؤیا جائے وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں ہم بتائیں گے لوگ شبہ میں کھڑے ہو کر چین سے کچھ رہے ہیں پاکستان سے کچھ رہے ہیں ایک لاکھ ابھی نہ جن کو گھر میں بیٹنا چاہیے ہمارے جانے کے بعد وہ بولیں گے دو تین جیت گئے تو کیا ہوگا مندل اس کے ارے تمہارے پاس جتنے ودایک بیٹھے ہوئے ہیں تم جی ایم ایم کی تائید کر رہے ہو اور دونوں بچوں کو سر پر گھولی مار کر ان کی جان لے لی گئی میڈیا نے لکھا کہ مدسر نے اسلام زندہ بات کا نعرہ لگایا تو گھولی مار دی ہے کیا کانگریس پارٹی میں موجود جو ودایک ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نے اب تک ان پولیس کے عدداروں کو سسپنگ کیوں نہیں کروایا آپ نے اب تک ان پولیس کے عدداروں کو گرفتار کیوں نہیں کروایا ہم رانچی پہنچے تو ان کا ایک ودایک بولتا ہے کہ وہ اسی کو آنے نہیں دیں گے ارے کیا جھارکن تمہارے باپ کا ہے آنے نہیں دیں گے احمد ہے تو ہاں سامنے آ کے روک کے دکھاؤ دیکھتے ہیں میں موت سے کبھی ڈرانا کبھی ڈروں گا انشاءاللہ خالی بس ٹی وی کیمرے کے سامنے آنے نہیں دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے یاد رکھو ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں سوائے ربے کریم کے نشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی موسیقی